انسانوں کا سیلا بارہا ہے حکمران تنکے کی طرح بہ جائیں گے یہ جنگ حکومت کے خاتمے پر ہی خاتم ہوگی مولانا فضل رحمان ستائیس اکتوبر کو آزادی مارچ کرنے پر ڈٹ گائے پہلے پڑاؤ اسلامباد میں ہوگا پھر بی اور سی پلان دیں گے نہ اہل اور نہ جائز حکومت خاتم کر کے دوبارہ الیکشن کرائے جائیں حکومت کا مدار سٹارڈ فیڑ ہو چکا مولانا کے آگے کھائی پیچھے کموہ ہے دینی طاقتوں کو اس میں ملوث نہ کریں ایسا نہ ہو چھیٹ جھاٹ شروع ہو جائے اور سارا ملباب کے سر پر پڑے شیخ رشید کی وارننگ مزید بولے کہ فضل رحمان نے پہلے بھی اپوزیشن کو بہت رسوا کروایا اب بھی جو کھیل کھیلنے جا رہے ہیں اس میں پھنسیں گے وزیر ریلوے کا شہباز شریف کو بھی ڈبل گیم کھیلنے سے باز آنے کا مشورہ فضل رحمان کو اقتدار کی دوری کا درد چین نہیں لینے دیتا ہمیشہ مذہب کار استعمال کیا اب پھر غلط پتے کھیل گئے فردوس آشک ایوان کی پریس کانفرنس بولی جیلوں میں بند قیادت ان کے کندے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتی ہے احتساب سے کوئی نہیں بچے گا فواد چودری نے بھی ٹویٹ کیا کہ مولانا کے دو بڑے مقاصد ہیں ایک اپنی ذاتی سیاسی حیثیت کی بہالی اور دوسرا مدارت اسلاحات کو روکنا لاہور میں ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی بہار ساڑھے چھے بجے سجے گا قضافی سٹیڈیم کا میدان پاکستان اور سرلانکا کی ٹیمیں کچھ ہی دیر بعد گراؤنڈ پہنچیں گی مہمانوں کو شاندار انداز میں خوش آمدید شہراؤں پر روشنیوں کی بہار دونوں ٹیموں کے پوسٹرز آویزا شارقین کو پارکنگ ایریا سبزر یا شٹل سویس ٹیڈیم تک لائے جائے گا مہمانوں کے پارکنگ میں ہم نے پہنچ چکے ہیں الحمدللہ ہمیں ایک سرلانکان ٹیم ایک اچھا ایکسپیئینس لے کے یہاں پہ جائے گی اور جو بھی مہمان جیتے گا ہم اسی کے ساتھ ہوں گے پاکستان ہے بہت مزا ہے گا لگتا ہے پاکستان انشاءاللہ ضرور جیتے گا اور پارکنگ سٹینڈ میں ہم پہنچ چکے ہیں بہت اعلی انتظامات ہیں اب چھٹ روپاس کے انظار کر رہے ہیں وہ ہمیں لے کر گزاری سٹیڈیم میں جائے گی انشاءاللہ بہت مزا آئے گا چھوٹا فاروچ بڑا کھیل ٹی ٹوینٹی میں چوکو چکو کی برسات دیکھنے کے لیے زندہ دیلان برجوش ادھر کپتان سفراز احمد کا کہنے مخالف فیم کو کمزور نہیں سمجھتے بھرپور کھیل پیش کریں گے انداز انشاءاللہ کا کو بھی اپنی ٹیم سے اچھی پرفارمنس کی امیت قومی کرکٹرز عمر اکمل اور احمد شہزاد اپنے انتخاب کو درست ثابت کرنے کے لیے تیار جاج ارشد ملک ویڈیو کیس میں نے امور نواز شریف نے پہلی مرتبہ موقف کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ پہ درخواست دائر کر دی سکیڈل کے اہم کردار ناصر بٹ نے بھی ارشد ملک کی ویڈیو ریکارڈ پر لانے کی استعداہ کر دی ادھر ڈسٹریک اینڈ سیشن کو ٹراول پنڈی نے ناصر بٹ کے بیٹے حمزہ بٹ کو دو روزہ جسمانی ریوانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا سنوبی ایشیا کے عظیم روحانی پیشوہ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے سات سو اسی میر ارس کی تقریبات شروع سجادہ نشین شاہ محمد قریشی اور وزیر آل عثمان بزار نے مزار مبارک کو غسل دے کر باقاعدہ آغاز کیا شاہ محمد قریشی کا کہہ رہا تھا کہ زائرین کا وزرگان دین سے حقیدت کا اظہار قابل دیت ہے ایمل ون براڈ گیج پہ ہوگی کیونکہ یہ انٹرنیشنل ٹرین اس کا رابطہ کیا جائے گا ایمل ٹو کا گوادر کے ساتھ اور سنٹرل ایشیا کے ساتھ اور قابل کے ساتھ اس لیے ایمل ٹو بھی اس کی داغ بیل اور بنیاد جو ہے عمران خان صاحب رکھنے جا رہے ہیں ساتھ تاریخ کی شان کو باقی جو بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ اللہ کے فضل سے ہم پانچ سال میں یا تین سال میں پندرہ ٹرینیں چلائیں گے فریٹ کی وہ کل مکمل ہو گئی ہے اور میں نے اس کا ریٹ بھی اسی ہزار سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار رپیہ فری کوش کر دیا ہے تھرڈی چوبیس ٹرینیں بھی پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پسنجر ٹرینوں میں ہم نے دس ارب رپیہ پچھلے سال نفع کمائیا ہے فریٹ ٹرینوں میں ہمیں وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکا نقصان میں رہے اس لیے ہمارا اس سال کا جو سلوگن ہے فریٹ ٹرین اور لینڈ ریوینیو ہے اس سال ہم فریٹ ٹرین اور ازا خیل کی ہم نے دعوت دیا پی ایم صاحب کو افتتاح کی اور ٹرین کو ہم جمرود تک لے کے جا رہے ہیں اور جمرود سٹیشن کو بھی شیان شیان بنائیں گے اور پندرہ تاریخ کو جناہ ایکسپریس کے ساتھ ہارٹ کوچیں اکانومی کی لگانے جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے یہ جو سوشل میڈیا ہے بڑا شور مچایا ہے کہ آپ تو سرمایہ داروں کے لیے آپ تو طاقتور لوگوں کے لیے حالانکہ میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ طاقتور لوگ کمزور ہوں اور کمزور طاقتور ہوں سو وی ایب ڈیسائیڈڈڈ کے پندرہ تاریخ کو جناہ ایکسپریس کے ساتھ آٹ ٹرینیں اکانومی کی بھی لگائیں گے کوچس اور بوگیاں کوچس بوگی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے جو سب سے اہم بات شروع کی ہے کہ ٹرین کو ہم ترقی کی جانب لے جانا چاہتے ہیں اور پیسنجر کو سہولت دینے چاہتے ہیں ہماری پرائیویٹ کمپنیوں سے بات ہو رہی ہے اوبر سے بھی اور کریم سے بھی کہ ہم تیس یا پچیس یا بیس فیصد جو آدمی گھر سے پیغام دے گا ٹکٹ کے ساتھ اس کو رہیت ملے گی ویسے ہمیں پسنجرز اوبر کراؤڈ ہیں ہمارے باس کوئی جگہ نہیں ہے کوچس کا ٹنڈر ہونے والا ہے پتہ نہیں پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے دو دفعہ میں نے کینسل کیا ہے کہ وہ سنگل ٹنڈر تھا شاید پھر کیبنٹ میں لے جانا پڑے جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ نہائیت ہی کشیدہ ہے اور میں فضل ریمان صاحب سے کہتا ہوں یہ نہ ہو کہ ستائیس اکتوبر میں دو ہفتے پڑے ہیں کوئی چھیڑ چھاڑی چروع ہو جائے اور یہ سارا ملبہ آپ کے سر پڑ جائے چاروں مطالبے عمران خان نے فضل ریمان صاحب کے اور یہ سارا ملبہ آپ کے سر پڑ جائے چاروں مطالبے عمران خان نے فضل ریمان صاحب کے یو این جنرل اسمبلی میں پیش کر دی ہیں نموس رسالت بھی امہ بھی مسلمانوں کے حالت زار بھی اسرائیل پر بھی اور جو ظلم و ستم ہیں کشمیلیوں پہ خاص طور پہ اس ہٹلر مودی نے اور مسلینی نے اور ٹرررس نے جو برپا کی ہیں اور عمران خان نے اپنی زندگی کی سب سے بہترین تقریر کی ہے سیکنڈلی میں فضل ریمان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی اپوزیشن کو بڑا رسوا کر آیا ہے چونسٹھ ممبر پولنگ سٹیشن یہ تھا اور یہاں چونسٹھ ممبروں نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا اندر پولنگ سٹیشن میں گئے ہیں اور یہ سارے مشورے حضرت مولانا فضل ریمان صاحب کے تھے بزد کر کے ان کی سیاست کو ستیان آس کر دیا کہ ان کے اپنے چودہ ممبریں ان کے ساتھ نہیں تھے یہ دنیا کی تاریخ کا ایک زلیل ترین ایک کم تر اور میں سمجھتا ہوں توہین امیز واقعہ ہے کہ یہ کوئی سولہ سال کی دو شیزائیں نہیں تھی جو بہک گئی اس سے اس کمرے میں جاتے ہوئے یہ سب مچور اور سینئر اور سیزنڈ اور پولیٹیشن تھے جو ایک سو گز کے فاصلے پہ جن کی سیاسی رائے مختلف تھی اور فضل ریمان صاحب آپ استعمال کرنا چاہتے تھے نون کو اور پیپلز پارٹی کو شیخ رشید میڈیا کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں جو ساری دنیا میں ایکسپوز کیا ہے ہندوستان کو میرے خیال میں وہ موقع زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور فضل ریمان صاحب آپ کے ان ان سیاسی اقدامات کی وجہ سے مایوسی پھیل سکتی ہے اور نہایت ذمہ دارانہ بیان دیا ہے بلاغل نے اور شباز شریف صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی اور میں شباز شریف کو بھی آج مشورہ دینا چاہتا ہوں یا ادھر ہو یا ادھر ہو وہ وقت شباز شریف صاحب ختم ہو گیا ہے کہ جو آپ پہلے سیاست کرتے تھے اور لوگ شک کرتے ہیں کہ کہیں بندے جو یہ جو ہے دونوں بھائی اندر سے ملے ہوئے نہ ہوں ایک کیچ ٹونٹی ٹو کھیل رہا ہے اور ایک اپنے آپ کو فضل الرحمان کا حمایتی ڈیکلیئر کر رہا ہے ایک میٹنگز میں کہتا ہے کہ نہیں نہیں جناب علی یہ حالات نہیں ہیں ایک ہی بات آخری بات کہنا چاہتا ہوں نہایت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں اگر عمران خان چھ آدمیوں کو رہا کر دے آٹھ آدمیوں کو نہیں چھ آدمیوں کو یہ ساری تحریک جو ہے اس کا دھڑن تختہ ہو جائے گا حالانکہ میں عمران خان کو ایک سال پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ بڑے کنجوس ہیں ان کو سزا لوٹی ہوئی دولت بھی ان کے نصیب میں نہیں ہیں کل میں نے آصف زرداری کو پہلی دفعہ دیکھا ہے کراچی میں ٹی وی پہ مجھے تو ایسے لگا کہ مردہ باہر آ گیا ہے مردہ باہر آدمیوں کو